اسسسٹنٹ کمیشنر لطیفہ باد شاہستہ منور جبی نے تعلقہ لطیفہ باد کی مختلف ڈیریز مارکیٹس کا دورہ کیا دودھ اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا اس موقع پر مقرر کردہ سرکاری قیمت سے زاہد وصول کرنے والے پر متعدد دکانداروں سے بھاری جرمانیں وصول کیے اور وارننگ بی دی کے خلاف ورزی کرنے پر سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی شاہستہ جبی کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ ریٹ سے مہنگی ایشیا فروک کرنے والوں کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا رپٹی کمیشنر فواد گفار سومرو کے ہدایت پر باغل مصطفیٰ گراؤنڈ میں سستہ بزار لگا کر عوام کو ریلیف فرام کیا جا رہا ہے جو کہ رمضان کے پورے ماہ جاری رہے گا اس موقع پر ان کے حمراہ اسسسٹن مختیار کار اسدللہ جونجو انسپیکٹر پرائز کنٹرول آبی دلی بھی موجود تھے منڈی احمد آباد شہر میں مفت آٹا پوائنٹ قائم کرنے کی ظلہ انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی تھی مگر آٹا پوائنٹ قائم کرنے کی بجائے ختم کر دیا گیا جس پر شہریوں نے نہر پل پر راستے بلوک کر کے شدید احتجاج کیا مزید جارتے ہیں اپنے نمائندے محمد اسلام وردو سے مفت آٹا نا ملے پر نہر پل پر ازداد جاری ہے 200 کے خواتین بھی یہاں پر مجود ہیں بیس سے روڈ بلاک انہوں کو کار دیا ٹیر جلا کر تو خواتین بھی مجود ہیں ان سے جانتے ہیں 200 جی ہنو آٹا نہیں مل رہے ہیں وہاں بچے پکھے بیٹھے ہیں کنگن پر لینڈ گا ہے انہا کہاں منڈی ہاں منڈی آمدہ باد انہا کہاں بادے دلے چلو جہاں سے صحیح آٹا نہیں بھائی مل رہے ہیں در سے گڈھی کھلی آٹا نہیں رہے ہیں خلی ہوتے خلی آٹا ہونا بی آنسی دینا ہی نینے آنسی بچے پکھے مار دے پینے کی کاریے روزے نالو کھلے سکرے اچھا توسی دس ہو جی اسی منڈی کنگن پر کھائیں تو انہا خاتہ ہو در آدھے منڈی بن لگو بچے پکھے روزے نا سارتے رکھا دے بچے تکے مارے انڈا پڑی آنو تکے دیتن دا آنو تکے دیتر پول سالے آنے میں تو سوچنگا مارگا آنو تو انہا خاتہ زلے چلو منڈی آمدہ آدھا آتھا لگو ناظرین یہ سورت ہے خواترین کا کہنا کہ جب ہم کنگن پر کہیں تو انہوں نے ہمیں دھکے بھی مارے پلیس والوں نے ہم پر شدر بگار انہوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے شہر میں جائیں منڈیانو پر جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آٹھے کا والا ٹرک جو ریلیف سٹیشن پر مجھول تھا لیکن جب ہم نے ان سے آٹھا پوچھا تو انہوں نے آٹھا نہیں دینا چونکہ پیچھے زیر ہے کومیر کی پلیس ہی ہوگی تو انہوں نے اس پر خواترین بھی مجھول ہے آپ یہ ذمہ داری تو بنتی ہیں نا کوئی آٹھا دینا پڑے گا کر یہ لوگ کدھر جائیں اور آٹھا یہ کہاں سے بصول کرے ذمہ داری بنتی ہیں اور ذمہ داروں کو جواب دینا چاہیے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کی جانت سے چیئرمن پی ٹی امران خان کو دھمکی دینے کا معاملہ رانہ سناولہ کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواستانہ سٹی رینالہ خورت میں جمع کروا دی گئے درخواست پی ٹی ای ڈیپٹی جنرل سیکیٹری اکارہ کاشف مجید الوی ایڈوکیٹ کی جانب سے جمع کروائی گئی اس موقع پر سابق سیکیٹری بار سمیت دیگر وقلا بھی کاشف مجید الوی ایڈوکیٹ کے ہمراہ تھے درخواست میں موقع اختیار کیا یہ ہے کہ مجودہ وزیر داخلہ جانبوجھ کے ملک میں انار کی پھلا رہا ہے رانہ سناولہ کی سوچسنج منصوبے کے تحت امران خان کو دھمکیاں دے کر ملکی حالات خراب کر رہا ہے اس سے قبل بھی وزیر آباد میں امران خان کو جان سے ماننے کے لیے حملہ ہو چکا ہے سوچسنج منصوبے کے تحت بیان بازی کر کے امران خان کو مروانا چاہتا ہے رانہ سناولہ نے واضح طور پر امران خان کو جان سے ماننے کی دھمکیاں دی ہیں مقدمہ درج کیا جائے